تو دوستوں آج میں ایکسپلین کروں گا ایک تمل ہورر فلم کو جس کا نام ہے ڈیمن یہ حالی میں ہی ریلیز ہوئی ہے فلال اس مووی کی آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ ہے 7.5 سٹارس ہاؤٹ اف ٹین جو کی میرے خیال سے اچھی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو دیکھنے میں مزا آئے گا اور بھئی میں نے ابھی حالی میں ہی ایک بہترین سیریز کو ایکسپلین کیا ہے جس کا نام ہے دا ویلیج اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے جا کر دیکھ لینا اور ساتھ ساتھ کاندارہ ٹو فلم بھی آنے والی ہے اس کا کچھ بریک ڈاؤن وغیرہ میں نے کیا ہے تو جا کر دیکھنا ان سبی کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپچن میں اور پنڈ کومنٹ میں مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی شروعات ہوتی ہے ایک لڑکی کو دکھاتے ہوئے جو کہ رات کو اپنے گھر پر آتی ہے اور یہاں پر وہ اکیلی ہی رہا کرتی تھی اب وہ کپڑے وغیرہ بدل کر اپنے لیے گرین ٹی بنانے لگتی ہے اور ہم اس کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی ایک برائیڈ گوسٹ کو دیکھ پاتے ہیں خیرہ وہ لڑکی گارڈن میں چائے پینے لگتی ہے کہ تب ہی اسے وہ برائیڈ گوسٹ ہانٹ کرتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اندر بھاگ جاتی ہے اور تب ہی اسے کسی بات کی یاد آتی ہے کہ اسے اپنے گلے سے کروسیفکس نہیں نکالنا تھا کیونکہ جب تک وہ اس کے گلے میں ہوگا دیمن یا فریے سپیرٹ اسے ہانٹ نہیں کرے گا لیکن گلتی سے ڈرس چینج کرتے ٹائم وہ کروسیفکس بھی نکل چکا تھا اور اب وہ اس کو لینے جاتی ہے تو اچانک سے ہی لائٹ چلی جاتی ہے جس سے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اب تب ہی وہ برائیڈ گوسٹ اس کے سامنے آ جاتی ہے جس سے ڈر کر وہ گھر سے باہر بھاگتی ہے لیکن ایونچولی وہ گوسٹ اس تک پہنچی جاتی ہے تو وگنیش سیون نام کا ایک ایسپائرنگ ڈاریکٹر ایک پروڈیوسر کو نیریٹ کر رہا تھا جی ہاں اور پروڈیوسر کو یہ کہانی پسند آتی ہے ساتھ ہی ساتھ ہورر تھوڑا اس وقت بوم پر تھا تو وہ اس کی پہلی مووی میں پیسے لگائے گا اور وہ اپنے دوست اور ایک سینئر ڈاریکٹر سومو سر سے بھی اس کو ملواتا ہے جو کی اس کے ساتھ رہیں گے ایس وہ اس میں نیا ہے تو اسے اس فیلڈ کی ساری چیزیں نہیں آتی ہوں گی جو سومو سر مینج کر لیں گے اور پروڈیوسر ہر وقت ساتھ میں بھی نہیں رہ سکتا تھا تو ایک طرح سے اس کی جگہ سومو سر پری پروڈکشن اور پروڈکشن میں رہیں گے خیر اب وگنیش ان سب چیزوں سے کافی زیادہ خوش تھا اور وہ اپنے پیرنٹس کو یہ خبر سناتا ہے جو کی اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا کرتے تھے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے دوستوں کو بھی یہ خبر سناتا ہے لیکن اس کے پاس یہاں پر شانتی نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے لوگوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور اب اس کو کریٹیویٹی کے لیے اکھیلے رہنا پڑے گا تو وہ ایک بیلڈنگ میں ایک فلیٹ دیکھنے آتا ہے اور بیلڈنگ کا سیکریٹری اسے ایک فلیٹ دکھاتا ہے جو کی 2BH کے فلیٹ تھا اور سب سے بڑی بات یہ کافی وقت سے کھالی تھا اور وگنیش کو بھی ایسا ہی گھر چاہیے تھا جہاں پر وہ اپنے حساب سے رینویشن کرا سکے جس پر سیکریٹری یہ بولتا ہے کہ وہ بس رینٹ اور ایڈوانس ٹائم پر دے دے باقی وہ کچھ بھی کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا خیرہ وہ فلیٹ کو اندر سے دیکھتا ہے تو ہم وہاں کی لائٹس کو فلکر ہوتا ہوا دیکھ پاتے ہیں جس پر وگنیش ابھی دھیان نہیں دیتا اور اس فلیٹ کی دیوار پر ایک چھید بھی تھا جس کے ذریعے ہم کسی ایویل کو وگنیش کے اوپر نظر رکھتا ہوا دیکھ پاتے ہیں لیکن اس کا دھیان اس پر بھی نہیں تھا اور اسے یہ فلیٹ کافی پسند آتا ہے اور وہ رینٹ ایگریمنٹ اور واقعی فارمالٹی اس کو پوری کر لیتا ہے اب وگنیش کو یہ فلیٹ پسند تو تھا اور وہ اس کو لے بھی لیتا ہے حالانکہ اس سیکریٹری کے ایکسپریشن سے ہم یہ سمجھ باتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ گڑ بڑ تو ضرور ہے کیونکہ اس سیکریٹری اس فلیٹ کے اندر تک نہیں گیا تھا اور وہ کال کے بہانے بہار ہی رک گیا تھا خیرف وگنیش اپنی ماں سے بات کرتا ہے جو کہ اس کو یہ کہتی ہے کہ انہوں نے پنڈی جی سے بات کری تھی جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگلے چار مہنوں میں وگنیش کی شادی ہو جانی چاہیے ادروائیس آنے والے چار سالوں تک کوئی بھی یوگ نہیں ہے تو اس کی ماں یہ چاہتی ہے کہ وہ بھی شادی کر لے جس کے لئے وہ خود لڑکی تو ڈھونڈے گی ہی لیکن اگر وہ بھی کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے حالانکہ ابھی وہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتا تھا تو وہ اپنی ماں کو ہی لڑکی ڈھونڈنے کے لئے کہتا ہے اب وگنیش اپنے دوست کے ساتھ اس فلیٹ کو رینوویٹ کرتا ہے اور سارے والز پر والپیپرز لگا دیتا ہے لیکن جس دیوار کے اوپر چھیت تھا وہاں پر سے والپیپر اپنے آپ ہٹ جاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے سے کسی ایویل کو کونسٹینٹلی سب پر نظر رکھتا ہوا دیکھ پاتے ہیں اور یہ کیا ہے کیسے ہے ابھی ہمیں بالکل بھی کچھ نہیں پتا ہے خیرہ وہ یہاں پر اکیلے رہنا لگتا ہے اور ہم رات کو دو بچوں کے بھوتوں کو بھی سب جگہ کھیلتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں اب اگل دن وہ جاکتا ہے تو شیشے کے اوپر دھند جمی ہوئی تھی جس کو وہ صاف کر کے چلا جاتا ہے لیکن تب یہ ہم نوٹس کرتے ہیں کہ وہ شیشے کے اوپر پھر سے دھند جم جاتی ہے اب اس کی مووی پری پروڈکشن میں جا چکی تھی مہرت پوجہ بھی ہو چکی تھی اور سٹوری بک چیک کرتے ہوئے اسے ایک لڑکی کا بائیو ڈیٹا ملتا ہے جو کی چھے مہینے پہلے اس کے پاس آیا تھا لیکن وہ اس کو دیکھ ہی نہیں پایا اور اسے یہ لڑکی پہلی نظر میں ہی پسند آ جاتی ہے اب اس لڑکی کا نام کارتگا ہوتا ہے اور وہ اس کے پتہ کو کال کرتا ہے اور انہیں اپنے بارے میں بتا کر شادی کی اچھا ظاہر کرتا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں سینیما والے سے شادی نہیں کرانے کیونکہ فیوچر سیکیورٹی نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ ایک جگہ رشتہ ان کا آلموسٹ پکا بھی ہو چکا ہے جس سے کہ وہ کافی زیادہ نراش ہو جاتا ہے اور یہاں پر کارتگا کے پتہ فون کال کٹ کر دیتے ہیں خیر اب اس کے دوست اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسے مایوس نہ ہو اور اس کے گھر پر جائے تو یہاں پر وہ سومو سر کے ساتھ کارتگا کے گھر اس کا ہاتھ مانگنے پہنچ جاتا ہے جہاں پر پہلی بار سامنے سے وہ اسے دیکھ کر اسے پیار کرنے لگتا ہے اور اب پھر سے اس کے فادر اسے منع کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک جگہ رشتہ پکا کر دیا تھا اور وہ انہیں منانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتے اب ان سب سے وہ کافی اداس تھا لیکن اگلے دن وہ کارتگا کی آرٹ گیلری کے باہر اس کا ویٹ کرتا ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو پروپوز بھی کرتا ہے لیکن وہ فیلال اس پر دیان نہیں دیتی اور اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی کہہ رات کو وہ گھر پر شاور لے رہا ہوتا ہے کہ تب ہی کوئی چاکو لے کر وہاں پر آتا ہے اور اس پر حملہ کرنے لگتا ہے جسے ہم اور وہ دونوں ہی نہیں دیکھ پاتے لیکن تب ہی اچانک سے اس کی نیند کھل جاتی ہے کیونکہ یہ ایک نائٹ میں اڑ تھا اور ابھی رات ہی ہو رہی تھی جس کے بعد اگلے دن وہ پھر سے کارتگا کی آرٹ گیلری میں جاتا ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اب بھی اس سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی اور وہ اس سے یہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا اس کو پسند نہیں تھا جو کی فائنل ہوا کیونکہ وہ کافی زیادہ شائع تھا لیکن وگنیش اس سے کافی الگ ہے تو وہ بھی اسے پسند کر سکتی ہے اور وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کے پیرنٹس سے بات کر کے انہیں منا لے اور ایک طرح سے وہ اس کے پروپوزل کو ایکسپٹ کر رہی تھی جس سے کہ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے یعنی کہ سٹارٹنگ میں وہ تھوڑا سا بھاو کھا رہی تھی لیکن بعد میں وہ مان جاتی ہے خیر اب یہ دونوں ہی ساتھ میں وقت بتانے لگتے ہیں اور گھومنے وغیرہ لگتے ہیں جس کے بعد ایک دن وگنیش گھر پر تھا جسے ایک لیم فلکر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کو وہ ٹھیک کرنے لگتا ہے لیکن اب اپنے آپ ہی وائرنگ اس کے گلے کو لپیٹ لے دی ہے اور اس کو ہینگ کر کے ختم کرنے لگتی ہے جس کے ساتھ اچانک سے اس کی نیند پھر سے کھل جاتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک نائٹ میر تھا اب وہ آفیس جاتا ہے جہاں پر اس کے ہوتے ہوئے سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج وگنیش نہیں آیا اور وہ سب سے بات کرتا ہے لیکن کوئی اس کو سن نہیں پا رہا تھا نہ ہی دیکھ پا رہا تھا جس سے کہ وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے ہے شاید رات میں اس کی موت ہو گئی تھی لیکن یہاں پر ایسا نہیں تھا کیونکہ وہ سبھی لوگ اس کو پرینک کر رہے تھے اویسی بات ہے کہ ہورر کرو ہے تو یہاں پر مزاک تو ہو گئی اب اسی بیچ لوکل پولیس آفیسر سیکریٹری کے ساتھ ویریفیکیشن کے لیے اس کے فلیٹ پر آتے ہیں یعنی کی ویگنیش کے فلیٹ پر اور تھوڑی بہت بات کر کے پولیس ٹیشن میں ڈاکیومنٹس جمع کرنے کو بول کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اب جاتے ہوئے پولیس آفیسر سیکریٹری سے بات کرتے ہیں کہ ویگنیش ایک ہیپی کریئر اور شادی کے سپنے دیکھ رہا ہے اور اس نے یہ فلیٹ اسے کیوں دیا جس پر یہاں پر سیکریٹری کہتا ہے کہ اس نے خود سے نہیں بولا ویگنیش خود ہی یہ فلیٹ لینا چاہتا تھا جس پر پولیس آفیسر بولتا ہے کہ اگر کچھ ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا جس سے کہ ہم سمجھ باتے ہیں کہ اس فلیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ گلت ضرور ہے جس کے بارے میں وہ دونوں جانتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کی باتوں سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہاں پر پہلے بھی کچھ برا ہوا تھا اور دیکھو مجھے اس ٹائپ کی لوگ بہت برے لگتے ہیں پیسو کے چکر میں یہ لوگ کسی کی جان کو بھی دعو پر لگا دیتے ہیں کتنا رینٹ آ رہا ہوگا پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار اتنے سے پیسو کے لئے اتنا کچھ کرنا جان سے کھیل جانا بہت ہی غلط ہے خیرہ وگنیش رات کو نہ دھوکر شیشے کے سامنے آگر خود کو دیکھتا ہے لیکن تب ہی شیشے کے اندر سے دو کالے ہاتھ بہار آتے ہیں اور اس کو چوک کرنے لگتا ہے جس سے کہ وہ تڑپنے لگتا ہے اور خود کو بجانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن جب وہ بلکل ختم ہونے ہی والا تھا تب ہی اس کے ہاتھ ٹیبل پر رکھا ہوا پوٹ لگ جاتا ہے جس سے کہ وہ گلاس کو توڑ دیتا ہے اب وہ ہاتھ تو چلے جاتے ہیں لیکن جو گلاس کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ اس کی اور آنے لگتے ہیں جس سے کہ وہ مر سکتا تھا اور اب پھر سے اس کی نیند کھل جاتی ہے کیونکہ سیم ٹائم پر وہ ویسا ہی ایک سپنا دیکھ رہا تھا اور اب وہ تھوڑا تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اسے ایسے نائٹ میرز نہیں آیا کرتے تھے اور جب سے وہ یہاں پر آیا ہے اس کو تین بار ایسے نائٹ میرز آ چکے ہیں خیر اگلے دن وہ کام پر تھا جہاں پر ایک ایکٹریس آڈیشن دے رہی تھی جس کے اندر اسے ایک گوست پسس کر لیتی ہے اور اس کا ایکٹ بھی اچھا ہی تھا لیکن کارتی کا بھی ویگنیش سے یہ کہتی ہے کہ وہ بھی ایکٹ کر سکتی ہے تو ویگنیش اسے کوشش کرنے کے لئے کہتا ہے اور اب وہ ایکٹ کرتی ہے جس کے اندر اس کی وائس بھی ڈیمونک ہو جاتی ہے ایکسپریشن بھی کافی کریپی ہو جاتے ہیں اور وہ کافی اچھا ایکٹ کرتی ہے جس سے سبھی لوگ کافی زیادہ امپریزڈ ہو گئے تھے اب رات کو ویگنیش گھر آتا ہے اور سڈنلی لائٹ چلی جاتی ہے جس سے کہ وہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے لیکن ٹورچ لے کر اپنے فلیٹ کے اندر جاتا ہے اور ہم اس ہول کے بیچے سے اس ایویل کو دیکھتے ہیں جو کی اس کو ہی دیکھ رہا تھا خیرہ وہ سو جاتا ہے جس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے بیٹ سے خون کی بوندوں کو باہر جاتا ہوا دیکھتا ہے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے ہول تک آ جاتا ہے تو یہاں پر اسے اس کی ہی ڈیڈ باری ملتی ہے جس سے وہ بہت پریشان ہونے لگتا ہے اور اب پاگلوں کی طرح کبھی ہستا تو کبھی چپ ہو جاتا اور اب اس کے ساتھ ہی اس کی نیند کھل جاتی ہے اور اصل میں وہ سوفے پریس ہو گیا تھا اور یہ بھی ایک برا سپنا تھا یعنی کہ یہ اس کا چوتھا برا سپنا تھا جس کی بعد اگلے سین میں وہ لیونگ روم میں بیٹھا ہوا تھا کہ تب ہی گھر کی ڈور بیل اپنے آبرنگ ہوتی ہے اور وہ باہر دیکھنے جاتا ہے تو اسے کوئی بچی روتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس کے پاس وہ جانے لگتا ہے اور وہ بچی لیکن سرڈن لے گائب ہو جاتی ہے اور تب ہی اسے کوئی ڈیمن ہانٹ کرتا ہے جس سے اس کی اب ریال میں نیند کھل جاتی ہے کیونکہ ابھی تک وہ ڈریم میں ہی تھا یعنی کہ ڈریم کی اندر ایک اور ڈریم دیکھ رہا تھا اور ان سب سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ اگلے دن وہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے جاتا ہے جو کہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پوری طرح سے نارمل ہے اور وہ ہورر موویز دیکھ کر یا پھر سٹوریز پڑھ کر سوتا ہے اس لیے اسے یہ ڈریمز آ رہے ہوں گے یا پھر وہ ابھی نئے نئے فلیٹ میں شیفٹ ہوا ہے تو شاید سی اس لیے بھی ہو سکتا ہے آئی مین انسانوں کے لئے کتنا کنوینینٹ ہوتا ہے نا جیسے کوئی ہورر موویز دیکھتا ہے یا پھر ایسی چیزیں کنزیوم کرتا ہے تو اس کو اس وجہ سے ایسے ڈریمز آ رہے ہوں گے اور جو لوگ ایسا کچھ بھی کنزیوم نہیں کرتے ان لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا دماغ خراب ہو رہا ہے ان کو یہاں پر یوگا وغیرہ کرنا چاہیے میڈیٹیشن کرنا چاہیے اینیویز اب وہ دن بھر کافی پریشان رہتا ہے اور رات کو کام سے گھر جاتا ہے تو اس کی بائک بھراب ہو جاتی ہے وہ اب گھر پہنچتا ہے جس سے کہ وہ اب کافی ڈڑنے لگا تھا اور وہ آج رات نہ سونے کا ہی فیصلہ کرتا ہے وہ پوری رات ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے لیکن اسے نیند تو آنے ہی لگتی ہے جس کو وہ روک تو سکتا نہیں تھا اور وہ گھر میں گھومنے لگتا ہے لیکن یہ روم بالکل ہی الگ تھا جو کہ اس کے پورے فلیٹ میں اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو کچھ سامان تھا وہ بھی اس نے کبھی فلیٹ میں نہیں دیکھا اب یہاں پر اسے ایک جوائنٹ فیملی کی فوٹو ملتی ہے اور وہاں پر ایک پیانو بھی رکھا ہوا تھا جو کہ اپنے آپ ہی بجھنے لگتا ہے اب تب ہی اسے وہی بچی دیکھتی ہے جو کہ اسے اپنے سپنے میں دکھائی دی تھی جو کہ لٹکی ہوئی تھی جس سے کہ وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ پھر سے جاگ جاتا ہے کیونکہ وہ اصل میں سو گیا تھا اب ان سب کے بعد وہ رات بھر ایسے ہی بیٹا رہتا ہے اور نیند نہ آئے تو وہ یہاں وہاں جانے لگتا ہے گھر میں گھومنے لگتا ہے ایون وہ اپنے دوستوں کو کال کرتا ہے لیکن کسی سے بھی اس کی بات نہیں ہو پاتی جو کہ کافی عجیب بات تھی اور اب ایسے ہی کرتے کرتے صبح کے پانچ بچ جاتے ہیں اب وہ اٹھ کر شیشے کو دیکھتا ہے جس پر پھر سے دھند جمی ہوئی تھی اور وہ اس کو ہٹاتا ہے تو اب اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے کیونکہ شیشے میں وہ خود کے ہی ایک اولڈ فارم کو دیکھتا ہے یعنی کی بوڑے ورزن کو جو کہ اس پر ہس رہا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور بہت پریشان ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور تب ہی ہم وہاں پر کھڑی ہوئی اس پوری فیملی کے گوسٹ کو دیکھ پاتے ہیں یعنی کی اس کے سپنے میں جس فیملی کی فوٹو تھی وہ مر چکے تھے اور ان کے گوسٹ یہاں پر تھے خیر کچھ دیر کے بعد میں اسے ہوش آتا ہے تو پھر سے شیشے میں وہ اپنے ہی بوڑے ورزن کو دیکھتا ہے جو کہ اس کے اوپر ہس رہا تھا اور اب وہ بہت زیادہ پریشان تھا ڈرہ ہوا تھا اور وہ گھر سے باہر بھاگ جاتا ہے وہ ایک ٹیکسی لیتا ہے لیکن ٹیکسی کے میرر کے اندر بھی اسے وہی اس کا اولڈ فارم دکھائی دیتا ہے جس سے پریشان ہو کر وہ ٹیکسی سے بھی اتر جاتا ہے خیرہ وہ جیسے تیسے کرتے ہوئے بھاگتے بھاگتے اپنے دوست کے گھر پر جاتا ہے اس کو یہ ساری بات بتاتا ہے لیکن اس کے دوست کو اس پر یقین نہیں ہوتا اور وہ اس کو سمجھانے لگتا ہے لیکن یہاں پر بھی شیشے کے اندر اسے وہی اولڈ فارم اس کی دکھنے لگتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا اب اس کا دوست اسے کار سے لے کر نکلتا ہے لیکن کار میں بھی اسے وہی اولڈ فارم ہانٹ کرتا ہے جس سے ڈر کر وہ چلتی کار سے کودنے لگتا ہے لیکن ٹائم رہتے اس کا دوست کار روک لیتا ہے اور اب وگنیش اس ساری سیچویشن کو اور اس کے اولڈ فارم کے بارے میں بتاتے ہوئے بہت زیادہ رونے لگتا ہے اب اس کے سارے دوست مل کر اسے ہسپیٹل لے جاتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر ان سب کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ڈسورڈر ہے مونوفوبیا ان کے اندر ایموشنز تھوٹس اور ایکشنز ہوتے ہیں جو کی ایک ساتھ ہی اگزسٹ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ آپس میں ٹکراتے ہیں جس سے جب ان کا کونفلکٹ پیک پر ہوتا ہے تو ہمیں ڈسورینٹڈ تھوٹس آنے لگتے ہیں جیسے کبھی کسی کی آواز سنائی دینا جبکہ وہاں پر کوئی ہوگا نہیں کبھی بھی کوئی دکھنے لگتا ہے کبھی کوئی خود کو انسیکٹس کے بیچ پاتا ہے کبھی کسی ڈینجرس سیچویشن میں پاتا ہے اور وہ کبھی کبھی ان سے فائٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ ایسے انسان کے لیے یہی سچائی ہوتی ہے اور یہی ریالیٹی ہوتی ہے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ وگنیش کے ساتھ یہ انیشل سٹیج پر ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے اسے دوائی تو دے دی جائے گی لیکن وہ لوگ اسے اکیلہ نہ چھوڑیں اسے خوش رکھیں اور اگر اسے فلائٹ سے دکت آ رہی ہے تو وہ اسے وہاں پر نہ لے جائیں جس پر سب ہی دوست تقریح کرتے ہیں اب وہ لوگ اس کے ساتھ کافی ٹائم بتاتے ہیں لیکن اسے بار بار وہی وزنز اور میموریز ہانٹ کر رہی تھی اب اشون اور پربہ نام کے اس کے دو دوست اسے اپنے گھر پر لے آتے ہیں لیکن وہ رات میں ہی وہاں سے نکل جاتا ہے اور ایک جگہ بے ہوش ہو جاتا ہے جسے پھر سے اسی فلائٹ کا سپنا آتا ہے جہاں پر وہ رہا کرتا تھا اور ہم کسی گوست کو اسے پکڑ کر وہاں پر لے جاتا ہوا بھی دیکھ پاتے ہیں اور وہ ان سب سے بہت ہی زیادہ پریشان تھا یعنی کہ وہ گوست یا پھر جو بھی وہاں پر سپریٹ ہے وہ اسے وہاں سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہتا تھا اب اشون اور پربہ وگنیش کو رات بھر سے ڈھونڈ رہے تھے لیکن اس کا فون بھی بند تھا تو اس کے پتہ اشون کو ہی کال کر کے اسے بات کرانے کے لئے بولتے ہیں لیکن وہ تو وہاں پر تھا ہی نہیں وہیں کارتی کا بھی اسے کال ٹرائے کرتی ہے جو کی کنیکٹ نہیں ہوتا اگلی صوبہ اشون اور پربہ اس کے فلائٹ پر آتے ہیں جنہیں نیچے ہی کارتی کا مل جاتی ہے اور وہ ابھی فلائٹ پر نہیں تھا ساتھ ہی ساتھ وہ دونوں کارتی کا کو اس کی کرنٹ سیچویشن کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اسے خود ڈھونڈنے کے بجائے پولیس ٹیشن میں ریپورٹ کرانے کے لئے کہتی ہے کھر تب ہی ہم وگنیش کو دیکھ پاتے ہیں جو کی اسی پولیس ٹیشن میں جاتا ہے اور وہ اسی پولیس ٹیشن میں ملتا ہے جو کی سیکریٹری سے بات کر رہا تھا اور وہ پولیس والا اسے فلائٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ دو سال پہلے وہاں پر ایک کپل اپنے کالج گوئنگ بیٹے کے ساتھ اسی نئے فلائٹ میں شفٹ ہوئے تھے اور دوسرے ہی دن تینوں لٹکے ہوئے ملے تھے اور ریزن تھا فیملی پرابلمز اور ایک سال پہلے وہاں پر ایک نیولی میرڈ کپل رہنے آیا تھا جو کی چار دن بعد ہی مرے ہوئے ملے تھے جن کے گلے کٹے ہوئے تھے اور سی سی ٹی وی ریکارڈنگ سے ایک چور کے بارے میں پتا چلا تھا جو کی رات کے سمعے وہاں پر گیا تھا جسے بیوی نے دیکھ لیا اور اس نے دونوں کو ختم کر دیا خیرہ وگنیش اسی چور سے ملنے اس جیل میں جاتا ہے جو کیوں سے بتاتا ہے کہ اس رات وہ چوری کرنے گیا تو تھا لیکن اس نے دیکھا کہ پتی پتنی ایک دوسرے کا ہی گلہ کاٹ رہے تھے اور وہ ڈر کر بھاگ گیا جسے پولیس نے اریسٹ کر لیا اور کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا کہ یہ خون اس نے نہیں کیے یعنی کی سوپر نیچرل والا اینگل کوئی ماننے کو تیاری نہیں تھا اینیویز اب اسے بیچ کارتگا اور باقی دوست پولیس ٹیشن جاتے ہیں وگنیش کی میسنگ ریپورٹ لکھانے کے لیے لیکن پولیس آفیسر ان کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر آیا تھا فلیٹ کے بارے میں پتا گھڑنے کے لیے جہاں پر پہلے بھی کافی ساری مسٹیریوس موتیں ہو چکی ہیں اب تب ہی ہم وگنیش کو دیکھتے ہیں جو کی خود کوئی ایک جگہ پر بند کر لیتا ہے تاکہ وہ سونے کے بعد فلیٹ پر نہ پہنچ جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ سو جاتا ہے اور سونے کے بعد اپنے آپ ہی فلیٹ پہنچ جاتا ہے اب وہ ہوش میں آ کر بہت ڈر گیا تھا چلانے لگتا ہے اور اس کے پیرنٹس اس سے ملنے آئے تھے لیکن وہ دروازے کو کھولی نہیں پاتے اور لوٹ جاتے ہیں اور وہ اشوین کے گھر جاتے ہیں جو کی انہیں سب کچھ بتا دیتا ہے جس سے وہ بہت پریشان اور دکھی ہوتے ہیں اور وہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ جلد ہی اس کو ڈھونڈ لے گا یعنی کہ وگنیش ابھی تک کسی اور کے کانٹیکٹ میں نہیں آیا تھا جب سے وہ مسنگ تھا خیراب جب وگنیش ہوش میں آتا ہے تو ہم اس کے آس پاس گوست کو گھومتا ہوا دیکھ پاتے ہیں ساتھی ساتھ اب اسے اسی پیانو کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے وہ کافی پریشان تھا لیکن اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اس وال تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ ہول تھا اور ہول کے اندر اسے ایک ایوی لائی دکھائی دیتی ہے جس سے وہ ڈر جاتا ہے لیکن وہ خود کو سمالتا ہے اور اس وال کو ہٹاتا ہے جو کہ اصل میں پلائی وڈ کی بنی ہوئی تھی اور اس وال کے پیچھے اصل میں ایک روم ہے اس فلیٹ کا تھرڈ روم جو کہ سیکریٹری نے بولا تھا کہ یہاں پر دو ہی روم ہیں یعنی کہ یہ 3BHK تھا نہ کہ 2BHK یعنی کہ لوگوں کو یہاں پر لانے کے لیے پلائی وڈ کی ایک دیوار بنا دی گئی اب وہ اندر جاتا ہے تو اسے فیملی فوٹو اپنے آپ پلے ہوتا ہوا پیانو ملتا ہے اور ڈریم میں اس نے یہی روم دیکھا تھا جہاں پر وہ بچی لٹکی ہوئی تھی اور اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ اسے پیانو پلے کرتی ہوئی کسی بچی کے وزنز بھی آتے ہیں وہ تب ہی سیکریٹری کے پاس جاتا ہے اور اس سے اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اس فلیٹ کے اندر ایک اور روم تھا جبکہ سیکریٹری نے اسے جھوٹ بولا اور اس روم سے ہمیشہ ایک پیانو کی آواز آتی رہتی ہے جو کہ اسے بلکل سن کر دیتی ہے تو وہی اسے بتائے کہ آخر اس فلیٹ کا سچ ہے کیا اور اس فلیٹ کے اندر سیکریٹری نے کیا راز چھوپا رکھے ہیں سیکریٹری یہاں پر یہ بھی بولتا ہے کہ کیا وہ تیسرا روم بھی اوپن ہو چکا ہے اب اس کے بعد اسے جتنا کچھ پتا تھا وہ اس حساب سے باتیں بتانے لگتا ہے کہ دس سال پہلے یہ بلڈنگ بنی تھی اور تب یہاں پر دو ہی فلیٹ بکے تھے ایک وہ جس کے اندر وگنیش رہ رہا تھا اور ایک گراؤنڈ فلور جس کو بیج کر وہ لوگ کچھ ہی دن میں چلے گئے تھے لیکن اس فلیٹ کے اندر رہ رہی فیملی کا کیا ہوا یہ کبھی کسی کو پتا نہیں چلا اور بلڈر نے بھی اسے ہمیشہ رازی رکھا تھا کھر اب اس ٹائم فلیٹ بڑے مہنگے تھے لیکن دیرے دیرے بلڈر نے سستے کر کے فلیٹ کو بیج دیا اور تب ہی سیکریٹری یہاں پر پہلی بار آیا تھا اور تب سے وہیں پر رہ رہا تھا کچھ سال بعد بلڈر بھی فرار ہو گیا کیونکہ اس پر بہت سارا کرزہ ہو گیا تھا اور جس فلیٹ میں وگنیش ابھی رہ رہا ہے وہ فلیٹ کھالی پڑا ہوا تھا جس پر سیکریٹری نے قبضہ کر لیا اور اپنے نام سے کرائی پر دینے لگا اس نے نکلی چابیوں سے وہ گھر کھول دیا لیکن اس تیسرے روم کے دور کو وہ کبھی کھولی نہیں پایا تھا اس لیے اس کے سامنے اس نے وال بنا کر اس نے اس گھر کو 2BHK کی طرح رینڈ کرنا شروع کیا ایک اور شاکنگ چیز کی وہ پولیس آفیسر جس سے وگنیش ملا تھا وہ اس کا دوست تھا اس لیے یہاں پر مسٹیریوس موتیں ہیں اس کا نام چھپا کر اس نے رکھ دیا کیونکہ فلیٹ سیکریٹری کے قبضے میں ہے اس کا نام تھوڑی ہے اس لیے وہ ہمیشہ بچتا رہتا تھا یعنی کہ اوفیشلی وہ اس کے نام پر نہیں تھا اس لیے یہاں پر کبھی اس کا نام نہیں آیا لیکن سیکریٹری یہاں پر اب کافی ڈرہ ہوا تھا اور وگنیش سے وہ کہتا ہے کہ وہ اسے نہ فسائے اور بدلے میں وہ فلیٹ اس کا ہو جائے گا اب وگنیش واپس فلیٹ میں آتا ہے اور اس تیسرے روم میں چلا جاتا ہے اور اس فیملی فوٹو کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اب اسے اس فیملی کا فلیش بیک دکھنے لگتا ہے اور وہ خود یہاں پر سچ جاننا چاہتا تھا اور اتنا ڈیسپریٹ ہو گیا تھا کہ باہر اس کے پتہ اشوین اور باقی لوگ اسے لینے آئے تھے ساتھے ساتھ وہ سیکریٹری بھی لیکن وہ باہر نہیں آتا اسے سچائی جاننی تھی جس کے ساتھ ہی ہمیں فلیش بیک دکھایا جاتا ہے اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس فلیٹ کے اور اس پریوار کے اصلی پتے تو یہاں پر ایک لیڈی اپنے دو بیٹوں دو بہوں اور ان کے بچوں کے ساتھ رہنے آتی ہے جس کے ہزبنڈ کی کچھ سال پہلے ہی مرتی ہو گئی تھی لیکن وہ انہیں ابھی دیکھ سکتی تھی ان سے بات کر سکتی تھی ان کی سیوا کرتی تھی ایک دن وہ اپنے ہزبنڈ کی سپریٹ سے بات کرتی ہے جہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی سے دور ہے ان کی خوشی کے پلوں میں شامل بھی نہیں ہو پاتے اور وہ کافی زیادہ خوش ہے اپنے پریوار کو اوپر سے دیکھتے ہوئے لیکن وہ لیڈی اس سے دکھی ہوتی ہے کہ اس کے ہزبنڈ اکیلے ہیں اب ایک دن اس کے بیٹے اشوک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر یہ بولتا ہے کہ اب وہ کبھی بول نہیں پائے گا لیکن اس کے جانے کے بعد وہ لیڈی کہتی ہے کہ وہ دو دن میں بولنے لگے گا ایسے اس کے ہزبنڈ نے کہا تھا اور جیسے ہی وہ بولتا ہے سب ہی شوقڈ ہو جاتے ہیں اور اب انہیں اپنی ماں کی ساری باتوں پر یقین تھا وہ یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اشوک کی بیٹی سکول کے پیانو کمپیٹیشن میں کیا پرائز جیتی اور سب ویسا ہی کرتے جیسا کہ وہ بولتی پتا جی کے بحاف پر یعنی کہ پتا جی کی سپیرٹ ان کو بولتی اور یہاں پر یہ سب کو بتاتی جس کو سب ہی بینا دیکھے ہی بینا سمجھے مانا کرتے تھے اور پتا نہیں کیوں یہ چیز کچھ کچھ براری کانڈ جیسی لگ رہی ہے لیکن مچ مور سکیریر مچ مور سوپر نیچرل اب ایک دن وہ دونوں بیٹوں سے کہتی ہے کہ پتا جی نے بتایا ہے کہ اگلے دو سالوں میں وہ سب مارے جائیں گے اور بہت ہی بری طرح سے جس سے بچنے کے لیے انہیں آنے والے سنڈے کو ایک رچول کر کے ساتھ مرنا ہوگا جس سے کہ وہ ایمورٹل ہو جائیں گے اور کبھی مریں گے ہی نہیں اور پھر کبھی کسی کو کچھ ہوگا نہیں جس پر پہلے تو سب ہی سنکوچ کرتے ہیں چلو ایک لیسٹ یہاں پر سنکوچ تو کیا لیکن ایونچولی سب ہی مان جاتے ہیں اور اسی تیسرے روم میں سب ہی لٹک جاتے ہیں لیکن ہم اس لیڈی کو دیکھتے ہیں جس نے اصل میں سب کچھ جھوٹ بولا تھا کہ پتا جی یہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں اس نے اصل میں ڈاکٹر سے ریکویسٹ کری تھی کہ وہ یہ بولے کہ اشوک کبھی بول نہیں پائے گا اس نے اشوک کی بیٹی سے کال کر کے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کہ وہ کیا جیتی اور اس نے یہ سب اس لیے نا ٹک کیا تاکہ اس کی فیملی ختم ہو کر آفٹر لائف میں اس کے ہزبنڈ کے پاس پہنچ جائے جہاں پر وہ اکیلا ہے یعنی کی مطلب آپ مورکتہ دیکھ رہے ہو کہ اپنے ہزبنڈ کی سپیرٹ کے ساتھ سب کی سپیرٹس کو بھیجنے کے لیے اس نے اپنے ایکچول پریوار کو ختم کر دیا جو کہ اس کے ساتھ ریل میں رہ رہے تھے جو کہ بہت ہی ویرڈ اور بہت ہی گندہ تھا بیسیکلی بڈڈی آنٹی کی جو مانسکس دی تھی وہ صحیح نہیں تھی کہہ رب کہانی پریزنٹ ٹائم میں آ جاتی ہے اور فلیٹ کا جو مینڈڈور ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے لیکن یہ جو وال تھی وہ اپنے آپ پہلے جیسی ہو جاتی ہے یعنی کہ یہاں پر پک کا بھوت پریت تو تھے جس سے کی تیسرے روم کے اندر ہی ویگنیش قید ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اس کی آواز نہیں سن پاتا اور باقی سب ہی نراش ہو کر لوٹ جاتے ہیں کہ وہاں پر ویگنیش ہے ہی نہیں خیرہ وہ لیڈی اس کے پاس آتی ہے اور اس سے یہ بولتی ہے کہ اس گھر کے اندر بھوت رہ سکتے ہیں اور اس نے اپنے اولڈر فارم کو دیکھا تھا یعنی کہ ویگنیش نے اور وہ اس کا فیوچر ہے تو وہ اب اپنی پاور سے اسے لٹکا دیتی ہے جس سے کی وہ مرنے لگتا ہے اور آفٹر لائف میں پہنچ جاتا ہے اور آفٹر لائف میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ ان فیملیز کو دیکھتا ہے جو کہ یہی پر ختم ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگ یہاں پر ایسا گوست رہ رہے تھے لیکن ابھی بھی ویگنیش کے اندر جان بچی ہوئی تھی تو وہ جھٹ پٹانے لگتا ہے اور خود کو فری کر کے اس روم سے نکل جاتا ہے یعنی کہ وہ سچائی جان چکا تھا یہاں پر اسی بڑڈی لیڈی کا گوست ہے جو کہ پاگل ہو چکا تھا اب یہ بھوتیا فورسس اس کا پیچھا کرتی ہیں اور وہ ایک نائف لے کر خود کو بچانے لگتا ہے جس کے ساتھ یہ سین یہی شفٹ ہوتا ہے اور ہم مووی کی سٹارٹنگ والی لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں جسے اس گھر کی سپیرٹس فائنلی پکڑ کر ختم کر دیتی ہیں اور بوم اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے جسے وگنیش نے ہی ڈاریٹ کیا تھا جی ہاں اب پروڈیوسر اس سے بات کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ بولتا ہے کہ اس نے یہ کہانی بنائی جو کی پرانی والی سے بھی بہتر ہے اور مزاک میں یہ بھی بولتا ہے کہ شاید وہ ہی اس لڑکی کی جگہ تھا کہ اب وہ اپنے گھر آنے لگتا ہے اور اس رات کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تو اس رات یہاں پر ماری گئی ساری فیملیز کے بھوت اس قپل اور بیٹے کے جو بھوت تھے اس نیولی میریڈ قپل کے بھوت اسے دکھائی دے رہے تھے اور یہاں پر سیکریٹری بھی آ چکا تھا جسے ہانٹنگز کی وجہ سے وگنیش ٹیپ کر دیتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ میں جو کچھ ہوا تھا وہ بلکل سچ تھا اور اس نے اس کو ایک مووی کی طرح ہی کنورٹ کر دیا اور اس کی ہی سکرپٹ اپنے باقی لوگوں کو چیپ دی جو کی میرا کھیال سے بہت بڑیا چیز تھی لیکن کہانی اصلی ہوتے ہوئے بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سچی گھٹنا پہ آدارت ہے خیر اب وہ ان بھوتوں سے یہ بولتا ہے کہ اس نے کچھ بھی گلت نہیں کیا ہے اسے بس ایک گھر چاہیے تھا اس لیے وہ یہاں پر آیا اور اب اس نے ایک جان بھی لے لی ہے جس کے ساتھ وہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے بھی مار دیں لیکن اب وہ سپیرٹس اسے ماف کر کے یہاں سے جانے دیتی ہیں اور اس طرح سے وہ بچ گیا تھا خیر اب وہ ایک نئے گھر میں رہ رہا تھا جہاں پر اسے وہی پیانو کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے مطلب کی اس فلیٹ کا ایویل جب تک اسے ایک لیم نہیں کر لے گا وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور بوم اور اسی کے ساتھ میں ڈیمن مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی ڈیمن فلم کی کہانی اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر مین ایویل تھا کون کس کی آنکھ دیکھتی تھی اور وہاں پر مین ایویل کون تھا بچے کون تھے تو دیکھو وہ جو اولڈ لیڈی تھے نا وہی یہاں پر مین ایویل تھی لیکن اس اولڈ لیڈی کے جہاں سے میں آنے کے بعد سارے کے سارے ہی وہاں پر ایویل ہو چکے تھے ان سب کو یہ لگتا تھا کہ انہیں ساتھ رہنا چاہیے یہی ریزن تھا کہ یہاں پر جو کوئی آیا کرتا وہ اس تیسرے روم کے اندر اور اس گھر کے اندر قید ہو جایا کرتا تھا ایزا سپیرٹ بسیکلی وہ اولڈ لیڈی سبی کو یہاں پر گوز ٹروفی کی طرح اکھٹا کر رہی تھی تو یہ مووی مجھے تھوڑی تھوڑی ہیل ہاؤس اور براری کانڈ کا مکشر ٹائپ لگ رہی ہے جہاں پر ایک گھر کے اندر سپیرٹس قید ہو جاتی ہیں اور گھر بھوکا رہتا ہے براری کانڈ کے اندر جو ہوا تھا وہ تو آپ کو پتا ہی ہے اور یہاں پر اس اولڈ لیڈی نے ایسا ہی کروایا بس کیریکٹرز کا تھوڑا آدان پردان ہو گیا تھا لیکن باقی چیزیں کافی سیمیلر تھیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹی کوسٹلی